ہمارے چینل میں خوش آمدید تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی سیرش اب بھاگتے بھاگتے تھک چکے تھی اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی اس میں مزید بھاگنے کی سکت نہیں تھی وہ ایک طرف رک گئی اور سوچنے لگی کہ وہ بھاگ کر جائے گی کہاں اس کے پاس تو کوئی تھکانہ نہیں تھا جہاں اسے سر چھپانے کی جگہ مل جاتی یوں آخر وہ کب تک بھاگتی رہے گی اسے کوئی نہ کوئی تھکانہ تو ڈھونڈنا ہی تھا اسی سوچ کے آتے وہ اپنی جگہ سے اٹھیں وہ کسی گاؤں میں داخل ہو چکی تھی جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی خاص اور پودوں پر پڑی اوس کے کترے آنکھوں کو بہت بھلے لگ رہے تھے سیرش قدرت کی اتنی سارے خوبصورتی ایک ساتھ دے کر حیران ہو گئی اتنے دلکش اور حسین مناظر دیکھتے ہی وہ اپنے سارے دکھ بھول کر اس حسین منظر میں کھوس ہی گئی اور کسی ٹرانس کی اسی کیفیت میں اس کی قدم ایک سمت میں اٹھنے لگے یہ ایک کچھی پکڈنڈی تھی جو گاؤں کو شہر جانے والی سڑک سے ملاتی تھی اس کے دونوں اطراف کتاروں میں پودے لگے ہوئے تھے سیرش ہر چیز سے بے نیاز اس خوبصورتی میں کھوئی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ جب ایک موڑ کارتے ہی اس کا کسی سے زبردست تصادم ہوا اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر زمین بوز ہوتی مقابل نے فوراں سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے زمین پر گرنے سے بچا لیا تھا سیرش مارے ڈر کے اپنی آنکھیں مونت چکی تھی اس گاؤں کا سردار سردار فرید شا جو صبح ہی صبح پانی کی شکایت پر مسئلہ دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا اور پانی کا مسئلہ سلچھا کر واپس جا رہا تھا گاؤں کے مسائل ان کی اولین ترجی تھے وہ رات میں ہی آ جانا چاہتا تھا مگر تب سب نے منع کر دیا کہ رات کا وقت ہے برے وقت کا کچھ پتہ نہیں اسی لیے رات میں جانے کی ضرورت نہیں یوں فرید شا صبح جب فجر کی نماز ادا کرنے مسجد گیا تو واپسی پر وہ اسی جگہ بھی ہوایا تھا جہاں پانی کا مسئلہ ہو رہا تھا ایک آدھے گھنٹے کی اندر اندر اس نے سارا مسئلہ حل کر لیا تھا اور واپس حویلی کی طرف جا رہا تھا کہ تب ہی ایک سنفی نازک اس سے ڈکرائی فرید شا نے بمشکل اس سے اپنی باہوں میں بھر کر گرنے سے بچایا تھا نہیں تو وہ اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی فرید شا نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا اس کی معصومیت میں کھوس آ گیا صاف شفاف چہرہ جو اس وقت بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا ستواناک سرخ و سفید رنگ متناسب قد کاٹ آنکھیں بند ہونے کے باعث وہ اس کی آنکھوں کا رنگ نہ جان پایا تھا لیکن وہ جو کوئی بھی تھی مکمل حسن کا پیکر تھی ایک ہی لمحے میں وہ فرید شا کا دل چرا کر لے گئی فرید شا یک تک اسے دیکھے گیا تھا مگر پھر مہوش میں آتے ہی اس نے خود کو ڈپٹا سہرش بھی آنکھیں کھولتی اسے دیکھتی خفت زدہ ہوتے اس سے تھوڑی دور کھڑی تھی فرید شا نے سر تا پیر سہرش کا جائزہ لیا تھا وہ اس کی گاؤں کی تو بلکل نہیں تھی کیونکہ اس نے آت سے پہلے اسے کبھی اپنے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا اور جس طرح کا اس کا رنگ روپ تھا وہ بلکل بھی اس گاؤں کی نہیں لگ رہی تھی کون ہو تم کہاں جانا ہے تمہیں فرید شا نے اس کا گھبرائے ہوا چہرہ دیکھتے اس سے سوال کیا جوابن کچھ دیر تو سہرش اسے چپ چاپ دیکھتی رہی مگر اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے میں نہیں جانتی کہ مجھے کہاں جانا ہے کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سہرش روتے ہوئے بولی اسے روتے دیکھ کر فرید شا کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اسے ایک دم سے اس لڑکی سے ہمدردی سی محسوس ہوئی مگر اگلے پل وہ تھوڑا چوکرنا بھی ہوا تھا گاؤں کا سردار تھا آخر اسے اپنی آنکھیں اور اپنے کان ہر حال میں کھلے رکھنے تھے تب ہی وہ سہرش سے پوچھنے لگا دیکھو لڑکی مجھے ساف ساف بتاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہی ہو تمہارا گھر کہاں ہے اور تمہارے ماں باپ کون ہے فرید شاہ کا لیجا آپ کی مرتبہ بے لچک تھا اور نظریں مسلسل سہرش پر جمع ہوئی تھی جو فرید شاہ سے نظریں چورا رہی تھی میرے ماں باپ نہیں ہے میں یتیم ہوں میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں چچا کی گھر رہتی تھی مگر اب چچا کی بہو نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے یہ کہہ کر کہ اس کے شوہر کی کمائی سے بمشکل گھر کا خرچ چلتا ہے وہ کوئی فلاحی ادارہ نہیں کھول سکتے اور نہ ہی مسکینوں کو مفت کی روٹیاں کھلا سکتے ہیں میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے پلیز میری مدد کریں میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی سہرش نم لہجے میں اسے ساری بات بتاتی اب اسے درخواست کرنے لگی تھی فرید شاہ کے چہرے پر کچھ دیر تذبذب چھایا رہا جیسے کہ وہ سوچ رہا ہو کہ اب سہرش کا کیا کرنا ہے تھوڑی دیر بعد اس نے سہرش کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا میں کچھ دنوں تک تمہیں اپنی حویلی میں پناہ دے دیتا ہوں میری بہن کی شادی ہے تم میری بہن کی دوست کی حیثیت سے حویلی میں رہو گی شادی کے بعد میں تمہارے لیے کوئی اور انتظام کر لوں گا اس کے ساتھ چلتے چلتے فرید شاہ نے اسے ساری بات بتائی تھی جسے سن کر سہرش نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا مگر اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا مجھو کچھ سوچ رہی تھی وہ نہ صرف اس کی زندگی بلکہ فرید شاہ کی بھی پوری زندگی بدلنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے بھلے کے لیے اپنے فائدے کے لیے فرید شاہ کی ہنستی کھیلتی زندگی میں توفان لانے والی ہے اگر اسے اس چیز کا ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ ایسا کبھی نہ کرتی مگر افسوس جب تک اسے اندازہ ہوا تھا تب تک وقت ہاتھوں سے نکل چکا تھا فرید شاہ اسے اپنے ساتھ لیے ہویلی آیا تھا ہویلی آلی شان اور بڑی تھی کہیں اکڑ کے رکبے پر پھیلی ہویلی کی یہ امارت سب سے زیادہ منفرد اور خوبصورت تھی سیرش نے نظریں اٹھا کر ہویلی کو دیکھا تو فرید شاہ کے چہرے پر بے ساختہ مسکرہ ہٹائی وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی جب پہلی مرتبہ ان کی ہویلی کو دیکھتا تو یوں ہی حیران ہو جاتا تھا بڑے بڑے آدمیوں کی حیرت کی انتہا نہیں ہوتی تھی اس شاندار ہویلی کی تزین و آرائش دیکھ کر سب کی آنکھیں یوں ہی کھل جایا کرتی تھی سیرش تو پھر ایک یتیم مسکین لڑکی تھی اس نے تو شاید ایسی امارتیں فلموں اور ڈراموں میں بھی نہ دیکھی ہوں گی کیونکہ جیسے وہ بتا رہی تھی لگتا نہیں تھا کہ اس کی گھر میں ٹیلی ویزن بھی تھا فرید شاہ نے گردن مورتے سیرش کی طرف دیکھا تھا جو ناک کی سیتھ میں دیکھتی چلے جا رہی تھی یہاں اب کی بار فرید شاہ کو حیرت ہوئی تھی وہ تو سوچ رہا تھا کہ سیرش ہویلی کی خوبصورتی دیکھ کر قدم اٹھانا بھول چکی ہوگی مگر اسے تو شاید فرق ہی نہیں پڑا تھا فرید شاہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر سیرش رک گئی آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑا بھی سیرش نے دل سے تعریف کی فرید شاہ نے سر جھگا کر اس کی تعریف قبول کی تھی میں جانتا ہوں کہ تمہیں حویلی گھومنے کا شوق ہو رہا ہوگا مگر ابھی نہیں ابھی ہمارے گھر میں مہمان ہے تو ابھی ایسا نہیں ہو سکتا لیکن میری بہن کی شادی کے بعد تم اپنی مرضی سے پوری حویلی دیکھ لینا فرید اسے کہتا اپنے قدم زنان خانے کی طرف بڑھا گیا تھا زنان خانے کے دروازے پر رکھتے اس نے اپنی امہ سائیں بی بی شاہ کو آواز لگائی تھی یہ سیدوں کی حویلی تھی یہاں بنا اجازت اور بنا دستک دیئے تو گھر کی عورتوں کے بیچ نہیں جائے جاتا تھا آج کل تو ویسے بھی حویلی مہمانوں سے بھری پڑی تھی آواز دینے کے بعد فرید شاہ ایک سائٹ پر کھڑا ہو گیا تھا جب کچھ دیر بعد بی بی شاہ کی ملازمہ باہر آئی جی سردار سائیں وہ نگاہیں جھکائے یہ سہرش ہیں انہیں ساتھ لے جاؤ امہ سائیں اور نادیا سے ملوا دو اور ان سے کہنا کہ اس کا خاص خیال رکھیں یہ ہماری مہمان ہے شادی تک یہیں رہیں گی فرید شاہ کی بات سنتے ملازمہ نے سر اٹھا کر سہرش کی طرف دیکھا تھا ایسے کہ جیسے یقین ہی نہ کرنا چاہ رہی ہو کہ واقعی یہ لڑکی اس کے سردار سائیں کی مہمان ہو اس کی نظریں دیکھتا فرید شاہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے تب ہی اس نے ملازمہ سے کہا اصل میں یہ نادیا کی ہی دوست ہیں تم نادیا کو بلا کر لے آؤ میں اسے اس کے حوالے کرتا ہوں فرید شاہ کی بات سننے کے بعد ملازمہ جی اچھا کہتے ہوئے اندر چلی گئی اور کچھ دیر بعد نادیا شاہ کو ساتھ لے آئی نادیا شاہ کو بہت حیرت تھی کہ آخر یہ اس کی کونسی دوست ہے مگر جب فرید شاہ نے اسے سارے حالات بتائے تو نادیا نے آگے بڑھ کر سہرش کو گلے لکایا اور کہا کہ کیا ہوا اگر یہ پہلے میری دوست نہیں تھی مگر اب یہ میری دوست ہے نادیا خوش دلی سے کہتی اسے اندر لے کر چل دی اندر نادیا نے سہرش کا تاروخ اپنی دوست کی حیثیت سے کروایا تھا دو چار دن مزید گزرے تھے سہرش حویلی اور حویلی والوں کے بارے میں سب جان گئی تھی فرید شاہ کی منگنی نادیا کی نن سے ہوئی تھی یہ شادی بڑھا سٹا کے طور پر ہو رہی تھی نادیا کا نکاح ہو چکا تھا جبکہ فرید شاہ کا نکاح تین دن بعد نادیا کی رخصتی والے دن تھا نادیا نے اپنے ساتھ ساتھ سہرش کے لیے بھی بہت سی شاپنگ کر لی تھی تاکہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو لیکن اس سب کے باوجود سہرش خوش نہیں تھی وہ بہت زیادہ اولچی ہوئی تھی اس کے دماغ میں بکنے والی کھچڑی اسے چین ہی نہ لینے دے رہی تھی فرید شاہ کے نکاح کا دن آن پہنچا تھا وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا جب سہرش اپنے کمرے سے نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا لیکن سہرش کو ان سب سے کوئی غرض نہیں تھا وہ سب سے چھپتی چھپاتی بس کسی بھی طرح مردان خانے میں پہنچ جانا چاہتی تھی آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد آخر کار وہ زنان خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی باہر پہنچ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو پرسکون کرتے ہوئے مردان خانے کی طرف دیکھا تھا جو زنان خانے سے تقریباً آدھا کلومیٹر کی دوری پر تھا سہرش سب سے چھپتے چھپاتے مردان خانے کی طرف بڑھ گئی مگر یہاں پہنچ کر سب سے زیادہ مشکل کام تھا فرید شاہ کا کمرہ ڈھوننا اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی اس کی کانوں میں کسی کی آوازیں سنائی دی تھی سہرش فوراں سے پلر کی اوٹ میں ہوئی تھی تب ہی دو ملازم ہاتھ میں تھال لیے سیڑیوں کی جانب بڑھے تھے ان کی باتوں سے سہرش نے اندازہ لگا لیا کہ وہ دونوں فرید شاہ کے کمرے میں ہی جا رہے تھے اس لیے وہ بھی ان سے منتاصب فاصلہ رکھتے ہوئے دبے پاؤں ان کے پیچھے ہو لی تھی مسیڑیاں چڑھتے دائیں طرف مڑ کر دو کمرے چھوڑ تیسرے کمرے میں داخل ہو گئے سہرش ایک طرف چھپ کر ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی تقریباً دس منٹ بعد ان دونوں کی واپسی ہوئی تھی ان کے جانے کے بعد سہرش وہاں سے نکلی اور دبے پاؤں چلتی فرید شاہ کے کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئی اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پیر سرد پڑ رہے تھے اس نے وہاں کھڑے ہوتے خود کو پرسکون کیا اور پھر دروازے پر ہاتھ رکھ کر دبایا دروازہ لوک نہیں تھا اسی لیے اس کے ذرا سے دباؤ سے کھلتا چلا گیا سہرش جلدی سے کمرے میں داخل ہوتی دروازہ بند کر گئی تھی فرید شاہ جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنانے میں مگن تھا جو سہرش کو کمرے میں داخل ہوتے اور پھر کمرہ لوک کرتے دیکھ اس کا دماغ جھٹ سے گھوما تھا سہرش تم یہاں مردان خانے میں کیا کر رہی ہو اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا ملازم کو پیغام دے دیتی تم خود کیوں یہاں آگئی تم جانتی ہو نا یہاں کتنے مرد ہیں نہ جانے کتنے مردوں نے تمہاں یہاں آتے دیکھا ہوگا پتہ نہیں سب کیا سوچ رہے ہوں گے دیکھو سہرش میں نہیں جانتا کہ تم کس ماہول میں پلی بڑی ہو تمہاری پرورش کہاں اور کس طریقے سے ہوئی ہے اور تم کیسے رہتی تھی مگر یہ سید حویلی ہے میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں کی کیا اصول ہیں بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی آج تک ہماری حویلی کی کوئی بھی عورت مردان خانے میں نہیں آئی پھر تم یہاں کیسے آئی پہلے نرم لہجے میں کہتے آخر میں فرید شاہ کا لہجہ خود بخود سخت ہوا تھا ایک لڑکی کو مردان خانے اور اپنے کمرے میں دے کر نہ جانے کیوں فرید شاہ کو بہت برا لگا تھا وہ اس کی انجان ہونے کا لحاظ کر گیا تھا ورنہ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک فرید شاہ نے غیرت کے نام پر اس کی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوتے اس کے غصے کو دیکھ کر سہرش ایک پل کو سہم گئی تھی اسے لگا تھا کہ جیسے فرید شاہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں سے جلا کر بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے سہرش نے اسے آنکھیں چُراتے ہوئے کہا تھا ان آنکھوں میں دیکھنے کی جرت وہ نہیں کر سکتی تھی نہ جانے ایسا کیا تھا فرید شاہ کی بادامی رنگ کی آنکھوں میں کہ ان میں دیکھتے ہی سہرش کو اپنا آپ ان آنکھوں میں گم ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا ان آنکھوں میں دیکھ کر وہ ارد گرد سے بے نیاز اور بے گانہ ہو جاتی تھی وہ خود بھی اپنی اس حالت کو سمجھنے سے کاسر تھی نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا کبھی کبھی وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کرتی تھی کہ کیا واقعی فرید شاہ اتنا خوبصورت ہے جتنا اسے دکھائی دیتا ہے یا پھر باقی سب کی بھی حالت اسے دیکھنے کے بعد اس جیسی ہی ہوتی ہے تم زنان خانے میں جاؤ میں وہیں آ کر تم سے بات کرتا ہوں فرید شاہ اسے کہتا دروازے کی جانب بڑھا تھا تاکہ دروازہ کھول کر اسے یہاں سے بھیج سکے وہ جلد از جلد یہاں سے بھیج دینا چاہتا تھا کیونکہ اس کی چھٹی حص بار بار اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی مگر آج کے دن وہ کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتا تھا پلیز آپ میری بات سن لیں مجھے یہیں پر بات کرنی ہے بس صرف دو منٹ لگیں گے اس کو دروازے کی کنڈی کھول دے دیکھ کر سہرش ایک دم سے اس کے سامنے آگ کھڑی ہوئی ان کے درمیان بہ مشکل چار یا پانچ کدم کا فاصلہ تھا فرید شاہ تب تک کنڈی کھول چکا تھا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہاں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا نہ کہ تم زنان خانے میں جاؤ میں وہیں آ کر تم سے بات کرتا ہوں کیوں تم تماشا بنا رہی ہو جاؤ یہاں سے سہرش نے فرید شاہ کا دماغ بوری طرح سے گھوما دیا تھا وہ آج اپنے اور اپنی بہن کے اس خاص دن پر کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا مگر یہ لڑکی تھی کہ اس کے ضبط کا امتحان لیتی اسے کچھ غلط کرنے پر مجبور کر رہی تھی فرید شاہ نے سہرش کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر نکالنے ہی والا تھا کیا اسی دم دروازہ کھلا سہرش جو دروازے کے بلکل پیچھے کھڑی تھی دروازہ کھلنے پر وہ لڑکھڑائی ہوئی فرید شاہ کے سینے سیان لگی تھی اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہون فرید شاہ کی کرتے پر سب تھو گئے تھے یہ منظر دروازے کے سامنے کھڑے فرید شاہ کے باپ چچا کزنز اور ملازموں نے بخو بھی دیکھا تھا فرید شاہ کا کزن زیشان شاہ اسے بلانے آیا تھا جب اس نے فرید شاہ کی کمرے سے کسی لڑکی کی آواز سنی وہ مکار سی ہنسی ہسا تھا وہ شروع سے ہی فرید شاہ کی جگہ سردار بننا چاہتا تھا مگر فرید شاہ کی خوبیوں اور اچھائیوں کے آگے کسی کو وہ دکھائی ہی نہ دیا فرید شاہ بچپن سے اسے ہر چیز میں آگے رہا تھا چاہے وہ پڑھائی ہو یا پھر کوئی دوسری سرگرمی ہمیشہ ہی فرید شاہ نے زیشان شاہ کو مات دی تھی اور پھر جب سرداری کا وقت آیا تو تب بھی زیشان یہ سوچ سوچ کر خوش تھا کہ سرداری اسے ملے گی کیونکہ وہ فرید شاہ سے دو سال بڑا تھا مگر دادا سائی نے یہاں بھی فرید شاہ کے اخلاق اس کی خوبیوں اور اس کی سوچ سے متاثر ہو کر فیصلہ فرید شاہ کے حق میں دے دیا تھا اب کی بار زیشان شاہ کو ہار کا یہ تماشا اپنے مو پر پڑھتا ہوا دکھائی دیا تھا اور تب سے ہی وہ فرید شاہ سے حسد میں مبتلا ہو کر حسد کی ایک اندیکھی آگ میں جلنے لگا اور تب سے وہ کوئی ایسا موقع ڈھون رہا تھا کہ جب وہ فرید شاہ سے اپنی ساری ماتوں کا بدلہ ایک ہی وار میں لے سکے اور آج اسے موقع مل ہی گیا تھا اسے زیشان شاہ کا اچھا وقت اور فرید شاہ کا برا وقت کہا جائے تو کوئی بائید نہیں تھا زیشان مکروحہ سی ہستے دروازے سے ہی لوٹ گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں حویلی کے سارے مردوں کے کان بھرتا انہیں اپنے ساتھ فرید شاہ کے کمرے میں لے آیا اس کو لگتا تھا کہ سب فرید شاہ سے سوال جواب کریں گے مگر اندر کا منظر دیکھ کر سوال جواب کی گنجائش ہی نہ بچی تھی سب بے یقینے کی کیفیت میں فرید شاہ اور اس کی باہوں میں موجود لڑکی کو دیکھ رہے تھے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے ان سب کے چہرے دیکھتے فرید شاہ نے فوراں سے سہرش کو خود سے دور دھکیلا اور اپنے باپ کی طرف پڑھا بابا سائیں آپ نے جو دیکھا ہے وہ سچ نہیں ہے آپ اندر آئیں میں آپ کو سب سچ بتاتا ہوں فرید شاہ اپنے باپ کے پاس جاتا ان کے ہاتھ پکڑے انہیں اندر لانے لگا تھا جب انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا بتانے کے لیے اور رہی کیا گیا ہے سردار فرید شاہ ہمیں آپ سے اس چیز کی امید نہیں تھی خود بہن والے ہو کر آپ کو یہ سب کرتے ہوئے شرم نہیں آئی آج آپ کا نکاح تھا اور آپ یہ سب کرتے پھر رہی ہیں ارے اور کچھ نہیں کم سے کم اپنی ذات کا ہی خیال تو کر لیتے آپ نے سارے زمانے کے سامنے ہمیں رسوہ کر دیا ہے یہ سب کرتے ہوئے آپ کو ذرا شرم نہیں آئی فرید شاہ کے ابا جب بولنے پر آئے تو پھر بولتے ہی چلے گئے آخری بات پر انہوں نے فرید شاہ کے کرتے کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں سیرش کے ہونٹوں کا تازہ تازہ نشان پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا فرید شاہ نے زخمی نگاہوں سے ان سب کی طرف دیکھا سب کی آنکھوں میں بے یقینی تھی کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا تب ہی فرید شاہ ایک طرف کھڑی سیرش کی جانے بایا تم چپ چپ کیوں کھڑی ہو بتاؤ ان سب کو کیوں آئی تھی تم یہاں سیرش کے سامنے کھڑے ہوتے فرید شاہ تقریباً اس پر دھارتے ہوئے بولا جواباً سیرش خاموشی رہی تھی اس کی خاموشی فرید شاہ کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھی لڑکی میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے تم مجھے بتاؤ گی یا فرید شاہ نے اسے سرد نظروں سے دیکھتے اپنا جملہ ادھورہ چھوڑا تھا وہ میں وہ کیا بتائے گی اس پر کیوں دباؤ ڈال رہے ہوں ہم جانتے ہیں ہم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہاری گرل فرینڈ ہے یہ اور کیا بتانا ہے زیشان آگے بڑھتا سیرش کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا زیشان فرید شاہ زیشان کا گریبان پکڑے دھارا تھا سیرش کے موں سے بے ساختہ چیخ نکل گئی تھی سب نے بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کر آکے زیشان کو فرید شاہ کی گریب سے چھڑوایا تھا برنا کوئی بائید نہیں تھا کہ آج فرید شاہ زیشان کو جان سے مار ڈالتا فرید شاہ کے اببہ فرید شاہ کو تابناک نظروں سے گھوڑتے ہوئے سیرش کی جانے بڑھے تھے اور سیرش سے پوچھ گوچھ کرنے لگے سیرش جو سوچنے کے باوجود بھی کوئی بہانہ نہ بنا پائی تھی اس نے جھٹ سہی زیشان کے الفاظ کو ہی اپنی زبان دے دی میں فرید کی گرل فرینڈ ہوں ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں سیرش نے قدرے مدھم آواز میں کہا تھا اس کی بات سنتے فرید شاہ شش تر رہ گیا وہ تو اسے ایک بھولی اور شریف لڑکی سمجھ رہا تھا مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ ماسوم اور شریف دکھنے والی یہ لڑکی اس قدر چالاک اور مکار ہوگی فرید شاہ ایک جست میں سیرش تک پہنچا تھا اسے پہلے کہ وہ سیرش کو کچھ کہتا فرید شاہ کے والد کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے فرید شاہ کے گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا بھلے ہی وہ بوڑھے ہو چکے تھے مگر ان کی ہڈیوں میں اب بھی اتنی طاقت تھی کہ فرید شاہ لڑکھڑا کر رہ گیا تھا وہ گال پر ہاتھ رکھے ساکت نظروں سے اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا تھا زندگی میں یہ پہلی بار تھا جب اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اسے اتنا دکھ اس تھپڑ سے نہیں ہوا تھا جتنا دکھ اسے باپ کی بے اعتباری نے دیا تھا پوری حویلی اور پھر پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی مانن پھیل گئی ہر کوئی فرید شاہ کے کردار پر سوال اٹھا رہا تھا کل کو جو لوگ فرید شاہ کے ہاتھ چونتے نہ تھکتے تھے آج انہی لوگوں کے درمیان فرید شاہ شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا اس گاؤں میں آج تک کسی بھی سردار یا سیدوں کے خاندان میں سے کسی نے بھی یوں چکر نہیں چلائے تھے اس گاؤں میں اس بات کو انتہائی مایوب سمجھا جاتا تھا فرید شاہ بدنام ہو کر رہ گیا آن کی آن میں فرید شاہ کے ہاتھوں میں سسس سب پھسلتا چلا گیا اس کو سرداری سے ہٹا کر زیشان کو سردار بنا دیا گیا اور سیرش کا نکاح فرید شاہ کے ساتھ کروا دیا گیا تھا نادیا کے سسرال میں جب اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا اور نادیا کی شوہر نے نادیا کو طلاق دے دی نادیا اپنی یہ زلد برداشت نہیں کر پائی تھی اس نے خودکشی کی کوشش کی لیکن ابھی اس کی زندگی لکھی تھی تب ہی اس کی جان بچا لی گئی مگر فیل وقت وہ اسپتال میں ہی ایڈمیٹ تھی فرید شاہ سمیت باقی سب اسپتال میں تھے نکاح کے بعد ملازمہ ہی سیرش کو فرید شاہ کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی جہاں سیرش پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اسے نادیا کے بارے میں بہت برا لگ رہا تھا اس نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا اس کے ہاتھوں اگر خدا نہ خواستہ نادیا شاہ کو کچھ ہو جاتا تو وہ قاتل کہلاتی قاتل تو وہ خیر اب بھی تھی ایک نہیں تین تین قتل کیے تھے اس نے نادیا شاہ اور اس کے شوہر کے رشتے کا قتل فرید شاہ کے بھروسے اور اعتبار کا قتل اور تیسرا قتل اس نے خود اپنی عزت نفس کا کیا تھا وہ رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی تھی نادیا شاہ کو اسپتال میں داخل ہوئے اج تیسرا دن تھا تب ہی سیرش نے یہاں سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرید شاہ اب اسے نہیں چھوڑے گا جوں ہی رات کا آخری پہر شروع ہوا وہ اپنے کمرے سے نکلی اور بیرونی گیٹ کی جانب بڑھنے لگی تھی ابھی وہ سیڑی پر ہی پہنچی تھی جب سیڑیاں چڑھتے فرید شاہ سے اس کا ٹکرا ہوا فرید شاہ نے فوراں سے اسے تھامتے گرنے سے بچایا تھا خود کو فرید شاہ کے حسار میں دیکھتی سیرش پر سکون ہوئی تھی مگر اگلے ہی لمحے فرید شاہ نے اسے چھوڑ دیا سیرش اپنے پورے وزن کے ساتھ فرش پر گری تھی اس کی کمر میں سخت چوٹ آئی تھی جس کی بدہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے مگر فرید شاہ نے اس پر ترس نہیں کھایا اس کے بھاگنے کا ارادہ جانتے وہ اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آیا کمرے میں لاتے ہی فرید شاہ نے اسے دھکا دیتے بیٹ پر پھینکا تھا کہاں بھاگ رہی تھی ہاں بغیر اپنے کرموں کا حساب دیئے تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤگی فرید اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے چل لائے اس کی آواز سن کر سہرش کا دل کسی سوکھے ہوئے پدے کی مانت کانپنے لگا تھا مجھے ماف کر دے پلیس مجھے جانے دے مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے ماف کر دے میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ سے یہ سب ہو جائے گا سہرش فرید شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے اسے مافی مانگنے لگی تھی ہاں 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 اس کی بات سن کر فرید شاہ کا کھوکلا کہکا کمرے میں گونجا تمہاری اس ایک غلطی نے میری پوری زندگی تباہ کر دی ڈیمٹ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کیا کیا ہے تم نے تمہاری وجہ سے مجھ سے سرداری چھین لی گئی تمہاری وجہ سے مجھے بدکردار فہاش اور آیاش مرد کہا گیا تمہاری وجہ سے میری منگ کا مجھ سے رشتہ ٹوٹ گیا تمہاری وجہ سے میرے باپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تمہاری وجہ سے میری بہن کو تلاک ہوئی اور آج وہ اس حال میں اسودال میں پڑے ہوئی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے جانے دو مجھ سے غلطی ہو گئی like seriously تمہیں لگتا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا بہت شوق ہے نا تمہیں میری گرل فرینڈ بننے کا آج میں تمہیں بتاتا ہوں گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے تمہیں تمہاری غلطی کی ایسی سزا ملے گی نا سیرش فرید شاہ کہ تمہاری روح تک کام چاہے گی اور امید کرتا ہوں کہ اس سزا کے بعد تم سے دوبارہ غلطی سے بھی غلطی نہیں ہوگی فرید شاہ پہلے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتے آخر میں اپنے لہجے کو پرسرار کر گیا تھا سیرش جو اٹھ پیٹھی تھی اسے واپس سے بیٹ پر لیٹا دے فرید شاہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا جسے دیکھ کر سیرش کے چہرے کی ہواہیاں اڑنے لگی تھی نہیں ایسا مت کریں پلیز پلیز مجھے ماف کر دیں میں جانتی ہوں مجھ سے گناہ ہوا ہے مگر میں آپ سے مافی تو مانگ رہی ہوں نا پلیز مجھے ماف کر دیں اس کو اپنے اوپر آتے دیکھ کر سیرش اپنی جگہ سے کھسک کر پیچھے ہوئی اور فرید شاہ سے التجا کرنے لگی تھی مگر فرید شاہ اس وقت اپنے ہواسوں میں نہیں تھا نادیا شاہ کی چیخوں سسکیوں اور آنسووں نے اسے پاگل کر دیا تھا وہ اس کی لادلی بہن تھی جس کی آنکھوں میں کبھی اس نے ایک آنسو تک نہیں دیکھا تھا لیکن آج سیرش کی وجہ سے وہ اس حال میں تھی کہ اس کی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے فرید شاہ پر سیرش کی کسی بھی التجا اور کسی فریاد کا اثر نہیں ہوا تھا وہ غصے کی آگ میں جلتا ساری رات اپنے ساتھ ساتھ سیرش کو بھی جلاتا رہا تھا صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ہوش ٹھکانے لگے تھے سیرش کی حالت دیکھتے اسے خود پر غصہ آیا تھا وہ کیسے اپنے غصے پر کابو نہ رکھ پایا تھا کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ غصہ انسانی عقل کو کھا جاتا ہے آج فرید شاہ کو حقیقی مائنوں میں اس جملے کی سچائی محسوس ہوئی تھی بدلے کی آگ میں وہ اس قدر اندھا ہو گیا کہ خود پر لگائے گئے الزامات سچ کر بیٹھا تھا بھلے ہی سیرش اب اس کے نکاح میں تھی مگر اس کو سیرش کے ساتھ اس طرح کا برطاؤ زیب نہیں دیتا تھا سیرش سیرش اٹھو فرید شاہ نے سیرش کو پکارا تھا اس کے لہجے میں کہیں نہ کہیں شرمندگی کا انصر شامل تھا اس نے پھر سے سیرش کو آوازیں دی مگر سیرش کی وجود میں کوئی جمبش نہ ہوئی تھی مارے تشویش کے فرید شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر ہلانا چاہا تھا مگر جوں ہی اس نے سیرش کو چھوا اگلے ہی پل اس نے سیرش کا بازو چھوڑ دیا تھا اسے جو لگا کی جیسے اس نے کسی دہکتے ہوئے کوئیلے کو چھو لیا ہو سیرش کا پورا جسم آگ کی بھٹی کی مانے جل رہا تھا اور خود وہ ہوش و حواز کی دنیا سے بے گانا پڑی تھی فرید شاہ ایک جھڑکے سے اپنی جگہ سے اٹھا فریش ہوتے اس نے ملازمہ کو اندر بھیج کر سیرش کی حالت درست کروائی تھی اور پھر اپنے دوست کی وائف کو سیرش کے چیک اپ کے لیے بلوا لیا تھا وہ ایک ڈاکٹر تھی اس کی ایک ہی کال پر چلی آئی تھی سیرش کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اس نے فرید شاہ کو شکایتی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی اور پھر اسے سیرش کا خاص خیال رکھنے کی تاقید کرتی وہاں سے چلی گئی تھی اس کے جانے کے ایک گھنٹے بعد سیرش کو ہوش آ گیا تھا فرید شاہ نے اسے زبردستی ناشتہ کرواتے میڈیسن کھلائی تھی اس کے ہوش میں آتے ہی فرید شاہ نے خود پر خول چڑھا لیا تھا اسے اپنے عمل پر شرمیندگی تھی مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنے مجرم کو معاف کر دیتا جس نے اس کی ہستی کھیلتی زندگی میں آگ لگا دی تھی ملازمہ کو سیرش پر نظر رکھنے کا کہتے وہ اسپتال کے لیے نکل آیا آج نادیہ شاہ کو ڈسچارج کر دیا جانا تھا مگر اسپتال پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ نادیہ شاہ نے رات کے آخری پہر پھر سے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی جس وجہ سے اسے دوبارہ ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسے واپس وارڈ میں شفٹ کیا گیا تھا فرید شاہ یہ سب سنتے بہت پریشان ہو چکا تھا اس کا دماغ ایک مرتبہ پھر سے گھومنے لگا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سیرش نامی بلا کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکتا کیونکہ ایسا کر کے وہ اسے آزادی دے کر اس کی زندگی آسان نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھ کر اسے پل پل عذیت دے کر تڑپانا چاہتا تھا وہ اسے وہی عذیت دینا چاہتا تھا جس سے آج اس کی بہن گزر رہی تھی خیر وقت گزرتا گیا نادیا شاہ ٹھیک ہو کر حویلی واپس آ چکی تھی اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی حویلی میں ایک سوگواریت سی چھائی ہوئی تھی سب فرید شاہ سے ناراض تھے اسے بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا نہ ہی اس کی والدہ اور نہ ہی اس کے والد فرید شاہ سب کو منہ منہ کر تھک گیا تھا مگر کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا جس پر فرید شاہ کو بہت غصہ آتا اور اس کا سارا غصہ سیرش پر نکلتا تھا سیرش ہر مرتبہ اسے معافی مانگتی اسے کچھ بتانے کی کوشش کرتی مگر فرید شاہ اس کی ایک بات نہیں سنتا تھا بس اسے اپنے غصے کا نشانہ بناتا رہتا ایک دن یوں ہی سیرش حویلی کی چھت پر کھڑی تھی جب حویلی کے دروازے پر ایک ساتھ چار سیاہ چمچماتی لینڈ کروزرز آ کر رکی تھی جنہیں دیکھتے ہی سیرش کی آنکھوں میں زندگی کی رمک دوڑ گئی تھی ورنہ پچھلے سات مہینے سے تو اس نے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا پہلے پہلے فرید شاہ کے تشدد سے اسے تکلیف ہوتی تھی مگر اب تشدد سہ سہ کر وہ بلکل خاموش ہو گئی تھی اور چپ چاب اس کا تشدد برداشت کرتی رہتی تھی بابا سائن درمیان والی لینڈ کروزر سے نکلنے والے سوٹیڈ بوٹیش شخص کو دیکھتے وہ بڑھ بڑھ آئی تھی چکن کاؤٹن کا سفید کڑھائی والا کرتہ پہنے کندے پر مردانہ کڑھائی کی امدہ اور برینڈڈ شال پہنے کلائی پر لاکھوں کی مالیت کی گھڑی پہنے گاڑی سے نکلنے والا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سید وجاہت حسین شاہ تھا جو نہ تو کسی تعریف کا محتاج تھا اور نہ ہی کسی تعریف کا سب اسے اچھی طرح سے جانتے تھے وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا بلکہ کروڑوں اور عربوں کی جائدات کا مالک اور جدی پشتی خاندانی رئیس تھا سیاست میں اس کا آلہ اور نمائی مقام اور نام تھا اسے دیکھتے ہی گارڈز نے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی وہی فرید شاہ کی حویلی کے سب لوگ اتنی بڑی ہستی کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے بابا سائیں اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی وجاہت حسین سے کچھ کہتا یا کوئی سوال کرتا سیرش سارے حجوم کو توڑتی ہوئی ایک دم سے آ کر وجاہت حسین کے سینے سے لگی تھی وجاہت حسین نے کسی متائے جان کی طرح اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا وہی سب حویلی والوں کے ساتھ ساتھ فرید شاہ کے چہرے پر بھی حیران کی بھرے تاثرات ابرے تھے جہاں ایک طرف سب حویلی والے حیران ہو رہے تھے تو وہیں دوسری طرف ایک ایسا فرد بھی تھا کہ وجاہت حسین کو دیکھ کر جس کے چہرے کے سب ہی رنگ اڑ چکے تھے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ زیشان شاہ تھا سید وجاہت حسین شاہ کے کہنے پر فرید شاہ کی حویلی والے مہمانوں کو لے کر اندر آئے تھے وہیں سب کے درمیان بات چیت ہوئی تھی سہرش سید وجاہت حسین شاہ کی اکلوتی اولاد تھی آج سے سات مہینے پہلے وجاہت حسین نے سیرش کی شادی کر کے اسے اپنے گھر کی کر دینے کا فیصلہ کیا تھا جس سیرش کو قدعی منظور نہیں تھا کیونکہ جس جس کی باتوں میں آ کر وجاہت حسین سیرش کی شادی اس کے ساتھ کرنے جا رہے تھے وہ آدمی ایک نمبر کا دھوکے باز فریبی اور مکار تھا سیرش پہلے سے اس کی اصلیت جانتی تھی اس نے کئی مرتبہ وجاہت حسین کو بتانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ وجاہت حسین کا خاص آدمی تھا یا یوں کہلے کہ وجاہت حسین کا دہنا ہاتھ تھا وجاہت حسین کو اس پر بے حد یقین تھا اسی یقین کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اور کئی مرتبہ سہرش کو حراسہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی وہ جب بھی وجاہت حسین سے شکایت کر دی تو وہ دوگلا شخص مکاری سے ساری بات سہرش پر ہی ڈال دیا کرتا اب سہرش سے شادی کر کے وہ سید وجاہت حسین شاہ کی ساری جائدات ہڑپ کرنا چاہتا تھا مگر سہرش گھر سے بھاگ گئی اور اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا سہرش اس گاؤں میں ایک بڑھی عورت کی گھر رہنے لگی تھی جس کا اس دنیا میں سوائے ایک جوان بیٹی کے اور کوئی بھی نہیں تھا زیشان شاہ روز اس بوڑھی عورت کے گھر جاتا اور اس کی بیٹی کو کوئی کام کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا مگر وہ ہر مرتبہ انکار کر دیتی تھی اس روز جب وہ ان کے گھر گیا تو وہاں سہرش بھی تھی بس وہیں پر اس نے سہرش کو مجبور کیا اور اسے دھم کی دی کہ اگر اس نے اس کا کہا گیا کام نہ کیا تو وہ اس بوڑھی عورت کو مار دے گا اور اس لڑکی کی عزت اتار کر اسے پورے گاؤں میں بدنام کر دے گا اپنے محسنوں کا احسان اتارنے کے خاطر سہرش زیشان شاہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی یوں وہ فرید شاہ سے ٹکر آئی اس کی زندگی میں آئی اور پھر حویلی میں آئی یہ سب زیشان کا پلین تھا وہ سہرش کے ذریعے فرید شاہ کو مروانا چاہتا تھا اس روز یہی بات بتانے سہرش فرید شاہ کے کمرے میں گئی تھی مگر فرید شاہ نے اس کی بات نہیں سنی مگر ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر زیشان نے دوسری چال چلی تھی اور فرید شاہ کے کردار پر سوال اٹھا دیا تھا سہرش موں کھولتی اس سے پہلے ہی اسے اس بوڑھی عورت اور بیٹی کی دھمکی دے دی یوں سہرش فرید شاہ کے والد کے سوال کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی زیشان شاہ کی باتوں کی تائید کر گئی ساری سچائی سن کر سب شش در کھڑے رہ گئے تھے سید وجاہت حسین شاہ کو ابھی پانچ دن پہلے اس آدمی کی اصلیت پتا چلی تھی تب ہی وہ سہرش کو دھونتے اس تک آ پہنچے زیشان نے فرید شاہ کو اپنی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے پا کر بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر اس سے پہلے ہی فرید شاہ کے چچا کی بندوق سے گولیاں چلی تھی اور اگلے ہی پل زیشان شاہ بے جان ہوتا نیچے گی رہا تھا گولیوں کی تڑ تڑاہت سے پوری حویلی کام پٹھی تھی فرید شاہ آگے بڑھ کر سیرش کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اپنا پسٹول نکال کر اس کے پیروں میں رکھ دیا میں جانتا ہوں کہ میں تمہارا گنے کار ہوں مجھے تمہاری بات سن لینی چاہیے تھی تم نے کئی مرتبہ مجھے بتانے کی کوشش کی لیکن اپنے غصے میں میں نے کبھی تمہاری بات سنی ہی نہیں ہو سکے تو مجھے معاف کر دو ورنہ اسی گن سے میری جان لے لو میرا غصہ میری محبت کو کھا گیا سیرش سے معافی مانگتے فرید شاہ ساتھ ہی اپنی محبت کا اظہار بھی کر گیا تھا سیرش یک ٹک اسے دیکھے گئی تھی اس کا اظہار محبت اس کے دیئے گئے تمام زخموں پر مرہم بن کر لگا تھا جو اس نے اس کے بدن پر دیئے تھے مگر وہ اپنی روح کے زخموں کو فراموش نہیں کر سکتی تھی جنہیں بھرنے میں اسے کچھ وقت درکار تھا میں بابا سائن کے ساتھ جا رہی ہوں کچھ دن وہاں رہنا چاہتی ہوں وہی رہ کر فیصلہ کروں گی اگر مجھے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا چاہیے تو آپ کو اطلاع کر دوں گی بارات لے کر آ جائیے گا لیکن اگر میری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو سمجھ لیجئے گا کہ سیرش فرید شاہ فرید شاہ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی مجھے بھول کر اپنی نئی زندگی شروع کر لیجئے گا چلے بابا سائن اپنی نظریں جھکاتے ہی فرید شاہ کے ہاتھ میں انتظار کی دور تھماتی وہ سید وجاہت حسین شاہ سے بولی تھی سید وجاہت حسین شاہ نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر اپنی بیٹی کی التجائیاں نظریں دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے تھے وہ سیرش کو اپنی باہوں کے حسار میں لیتے حویلی کا بیرونی گیٹ اُبور کر گئے تھے فرید شاہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا وہ اسے روکنا چاہتا تھا مگر چاہنے کے باوجود بھی وہ ایسا نہیں کر سکا تھا کیونکہ اسے فیصلے کا حق وہ خود دے چکا تھا اب اگر اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو وہ اسے روک کر اپنے زمین پر مزید بوجھ نہیں لات سکتا تھا پہلے ہی وہ سیرش کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا سیرش نے گاڑی کے پاس پہنچتے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر آنکھوں میں آئی نمی کو ساف کرتے گاڑی میں بیٹھتی وجہت حسین شاہ کے ساتھ چلی گئی تھی فرید شاہ بے تابی سے اس کے جواب کا منتظر تھا نادیا شاہ نے اس کے پاس آتے اس کے پاس بیٹھتے اس کے کندے پر سر رکھا تھا مہربان لمز پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا بہنا دعا کرنا کہ تمہارے بھائی کی محبت لوٹ آئے نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گا نادیا شاہ نے بھائی کی دڑپ دیکھتے دل ہی دل میں سہرش کے لوٹ آنے کے دعا کی تھی کیا سہرش واپس آ جائے گی یا فرید شاہ لٹکا رہ جائے گا انتظار کی سولی پر سہرش کے لٹکا رہ جائے گا سہرش کے لٹکا رہ جائے گا